ہمارے پرائیم منسٹر کہتے ہیں امران خان ہمیں بنگلہ دیشیوں سے کچھ سیکھنا چاہیے آج بنگلہ دیشی ہم سے آگے نکل گیا تو کہنے کا سام مطلب یہی ہے کہ ہماری گورنمنٹ ہمارے لوگ آپ فولو کرنا چاہتے ہیں بنگلہ دیش کو ورز آف گائز السلام علیکم اپنا را کیمون آچین اچھک روی شبائی بھالو آشی امی جنید علی اپنا را دیکھتے ہیں جنید علی اوفیشل امی اپنا در جنو آگتی ویڈیو ف لائک کرتی جرچی شبائی دیکھویں اچھک روی شبائی دیکھویں بھالو لگ دے آج بات کرنے والے ہیں پاکستان اور بنگلہ دیش کے حوالے سے پاکستان جو ہے وہ رول موڈل اپنا بنا رہا ہے بنگلہ دیش کو بنگلہ دیش نے جس طریقے سے ترقی کی ہے ساؤتھ ایشیا میں بہت کم ملک ہیں جنہوں نے ترقی کی ہو اور اپنا جی ڈی بی پر کیپٹا کے حوالے سے بات ہو یا جی ڈی بی کی بات ہو گروتھ ریٹ جو ان کا ہے وہ تقریباً 8.4 سے اوپر جا رہا ہے اور کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر مائنس میں آیا جی ڈ گروتھ ریٹ لیکن بنگلہ دیش میں ہائی پر رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ بنگلہ دیش کو پاکستان فولو کرنے والا ہے بنگلہ دیش کے رول موڈل کو اپنانے والا ہے پاکستان جو ہے وہ سیکھنا چاہتا ہے بنگلہ دیش سے ایک ٹائم تھا بنگلہ دیش بہت ہی کمزور معیشت ہوا کرتی تھی دنیا اس کی طرف دیکھا نہیں کرتی تھی آج بنگلہ دیش نے اپنا جو مقام جو اپنا نام بنایا ہے آج پوری دنیا اس سے سیکھنا چاہتی ہے اسے اپنا رول موڈل بن آنا چاہتی ہے اگر ہم لوگ بڑے رول موڈل کو دیکھیں گے تو ہمیشہ ناکام رہیں گے کیونکہ ہماری سوچ ان جیسی نہیں ہے ہمارا مقام ان جیسا نہیں ہے اگر آج ہم لوگ اٹلی کی بات کرتے ہیں آج ہم لوگ یوکے کی بات کرتے ہیں برطانیہ کی بات کرتے ہیں امریکہ کی بات کرتے ہیں کینیڈا کی بات کرتے ہیں سوزی لینڈ کی بات کرتے ہیں ہم لوگ ان کو فولو کریں گے تو پیچھے رہ جائیں گے کیوں ہمارے اور ان میں بہت زیادہ ڈیفرنس ہے ا اگر ہم لوگوں کو فولو کرنا ہے اپنی ساؤت ایشیا کی کنٹریز کو کرو اپنے رنگ نسل ذات کی کنٹریز کو کرو جیسے بنگلہ دیش ہے اور بنگلہ دیش سے سیکھنے کا ہمیں موقع ہے ہمیں چاہیے کہ ان کے ساتھ relation اچھے کریں ان سے سیکھیں اپنی معیشت کو بہتر بنائیں اپنی کنٹری کو development کریں اپنی کنٹری کو بہتر کریں کس طرح سے جس طرح سے بنگلہ دیش نے کیا آج بنگلہ دیش مسال بنائے ساؤت ایشیا کی اندر ساؤت ایشیا کی کنٹریز کے لیے جس طرح سے اس نے اپنا ورک کمپلیٹ کی ہے اور دنیا جو ہے وہ سیکھنا چاہتی ہے بنگلہ دیش سے اور اس حوالے سے پاکستان نیو وانٹو فولو development model in بنگلہ دیش بنگلہ دیش کے model کو فولو کرنا چاہتی ہے انڈین میڈیا اس کے بارے میں کیا کہہ رہے اور بنگلہ دیش اس کے بارے میں کیا کہہ رہے آج انڈین میڈیا کے حوالے سے ایک رپورٹ ہے کہ پاکستان فولو کرنا چاہتا ہے بنگلہ دیش کے model کو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش اگر آپ چینل پہ نئے آتے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ بنے بل ایک اون کو دبائیں تاں کہ آپ کو ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے ملتا رہے چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں 1,2,3,GO دوستو میں ہوں دینیش کے بورا نیوز ٹیم آپ کا سواگت ہے خبر ہے پاکستان کے بارے میں لیکن بنگلہ دیش سے بنگلہ دیش کے عوامی لیگ کے جنرل سیکریٹری ہیں عبدال قادر انہوں نے ایک بات کہی اس میں کوئی حیرانی والی بات نہیں ہے کہ پاکستان اب بار بار بنگلہ دیش کی چرچہ کرتا ہے اور بنگلہ دیش چونکہ پاکستان سے کئی گناہ آگے نکل گیا ہے سوشو اکنومک انڈیکسز کے اندر تو یہاں پر اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جو بار بار بات ہوتی ہے پاکستان میں اور ان کی پارلیمنٹ میں بھی ان کے انصار کہ پاکستان بنگلہ دیش کو فالو کرنا چاہتا ہے بنگلہ دیش کے ڈیولیمنٹ پلان کو ان کے پیٹرن کو ان کے ویجن کو یہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو بنگلہ دیش کی ان پچاس سالوں کے بعد وکٹری ہے پچاسوں سال سٹارٹ ہوا سمجھو تو یہ ایک قسم سے وکٹری ہے شیخ مجیبر رحمان کے ڈریم کی عوامی لیگ کے ڈریم کی اور خاص طور سے جسے کہا جا سکتا ہے کہ بنگلہ دیش نے جو پچھلے فورٹی نائن ایئرز میں جب پروگرس کی ہے جہاں پہ وہ ایک باسکٹ کیس سے نکل کے ایک سب سے فاسٹسٹ گروئنگ ایکانومی کے روپ میں ڈبلپ ہوا اب یہ دیکھ کے تو پاکستان بھی حیران ہے اور وہ بھی چاہتا ہے اس سب سے کی ہم بھی بنگلہ دیش جیسے بنے اور اس لیے اگر پاکستان کے چینلز پر جاؤ ٹی وی چینلز ہو یا یوٹیوب پہ جاؤ اخباروں میں جاؤ اکثر آپ کو بنگلہ دیش کی چرچہ ملے گی ایکانومی کے بارے میں اور باقی چیزوں کے بارے میں اور کیسے سوشل انڈیکسز کے اندر بنگلہ دیش لگاتار پروگرس کر رہا ہے اس میں مجھے کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے کہ اب بنگلہ دیش کو تھوڑا سا ایم بی کی درشتی سے پاکستانی دیکھتے ہیں حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بھائی ہیں برادر ہیں لیکن ان کے ہی تو کام ایسے تھے جس کی ویسے بنگلہ دیش الگ ہوا اور بنگلہ دیش ان کے ساتھ میں رہتا تو شاید آج بنگلہ دیش کا یہ حصہ جو اس سے بنگلہ دیش کہتے ہیں جو اس ٹیم پاکستان تھا وہ اتنا ترقی آفتہ نہیں بن سکتا تھا کیونکہ جو بھی منی یہاں جنریٹ ہوتا وہ سب وہاں چلا جاتا تھا پہلے بھی تو یہی کیا تھا شروعات میں بھی تو تو اب رشک کرتا ہے پاکستان بنگلہ دیش کی ڈیولمنٹ اور پروگرس سے اور حیران ہوتا ہے یہ بات صحیح بھی ہے حیرانی کی بات یہ دیکھا جائے تو چلیے کبھی کبھی پوری کی پوری آپ کی جو سرکل ہے نا وہ گھوم کے تھری سکسٹی ڈیگری واپس آ جاتا ہے یہ پانگلہ دیش کی کیس میں اور پاکستان کی کیس میں یہی ہوا ہے شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ بن جانے کے لیے تو جی یہ تھی چھوٹی سی ویڈیو اور بھائی نے لازٹ پہ بہت اچھی بات کی کہ تھری سکسٹی کا جو سرکر ہے وہ گھوم کے وہیں پہ آ جاتا ہے تو یہی بات ہے کہ آج پاکستان اگر بنگلہ دیش کو ایک اچھی نظر سے دیکھتا ہے تو ہمارے بھائی ہیں یہ کہتا ہے تو ہم نیو جنریشن ہے اور ہمارے دل میں بہت زیادہ قدر ہے بنگلہ دیشی بھائیوں کے لیے اور جب ہم لوگ ہسٹری کے بارے میں جانتے ہیں تو ہمیں بھی افسوس ہوتا ہے کیونکہ ہمارا رویہ ان کے ساتھ اچھا نہیں تھا تو ہمارے لوگوں کا کچھ زیادہ نہیں کیونکہ تب نیوز کے حوالے سے بہت کم اطلاعات یہاں پہ دی جاتی تھی اور کیا کچھ ہوتا رہا ہے یہاں کے پاکستانی بہت کم جانتے تھے کہ بنگلہ دیش کے اندر آخر چل کیا رہا ہے اور دوسری بات جو بھائی نے کہی کہ آج اگر وہ ڈویلمنٹ کے حوالے سے رینکنگ کر رہا ہے آج وہ اوپر جا رہا ہے تو پاکستان اس پہ رکش کر رہا ہے واقعی یہ بات درست ہے پاکستان بہت ہی حران ہے بنگلہ دیشیوں کے لیے اور بنگلہ دیش اتنی زیادہ ڈویلمنٹ کی ہے کہ پاکستان بھی اس کے لیے سوچنے پہ مجبور ہے کہ کاش بنگالی ہمارے بھائی ہمارے ساتھ ہوتے تو وقت کا تقاضی تھا آپ کو الگ ہونا تھا آپ کو ترقی کرنی تھی کچھ چیزیں ساتھ رہ کے نہیں ہوتی کچھ چیزیں الگ ہونے کے بعد بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں تو شاید جو بھی ہوتا ہے قسمت میں جو بھی ہوتا ہے آپ کی بہتری کے لیے ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کی قسمت کا جو ہوتا ہے میں اس کو وہی دیتا ہوں اور جو جس کے کے لیے بہتر ہوتا ہے وہی دیتا ہوں اور شاید آج یہ ہونا ہی تھا کہ بنگلہ دیش نے اوپر آنا تھا بنگلہ دیش کا ایک نام بننا تھا بنگلہ دیش کا ایک مقام بننا تھا اس کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ تو ضرور بننا تھا اور اگر آپ اس کو اپنے لیے کچھ بھی سمجھیں یا ہمارے لیے کچھ بھی سمجھیں لیکن بنگلہ دیش کی ترقی میں جو بھی رول ادا کیا ہے شاید وہ ہمارے ساتھ رہ کے کبھی نہ ہوتا کیوں اس لیے کہ تب کیا مائنڈ سٹ اور ہوتا اب کا مائنڈ سٹ اور ہے تب یہ ہوتا کہ ہم لوگ ترقی کریں گے تو پاکستان ڈویلپ موگا یا پاکستان میں ہمارا جو پیسہ ہے وہ جائے گا اب اگر وہ ترقی کر رہے ہیں تو ان کے مائنڈ میں ایک ہی بات ہے شیخ مجیب الرحمن کا ڈریم شیخ مجیب الرحمن کا خواب جو وہ بنگالیوں کے لیے دیکھا کرتے تھے وہ یہی چاہتے تھے کہ بنگالیوں کا ایک مقام ہو ایک حسیت ہو ایک نام ہو تو آج بنگلہ دیش کا یہ شیخ مجیب الرحمن کا جو خواب تھا وہ پورا ہوا اور بنگلہ دیش کے فولو کر رہے ہیں اور بھی کنٹریز یہ سب سے بہترین بات ہے آپ کو اپنا رول موڈل بنانا چاہیے آپ کو فولو کرنا چاہیے ابھی میں ایک یوٹیوبر ہوں تو میری بھی کوشش ہوتی ہے اگر مجھ سے اچھا کوئی کام کرتا ہے کوئی اچھا کام نہیں سجاد بھائی ہے پی کے ریاکشن بنگلہ والے اگر وہ اچھا کام کرتے ہیں تو میرا بھی کوشش ہوتی ہے میں اس کو فولو کروں اور اس کی کوشش ہوتی ہے وہ مجھے فولو کریں ہم لوگوں کو ایک دوسرے کی عادت ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کو فولو کریں اور ایک دوسرے سے بہتر بنیں اور بہتر جو ہے وہ ویڈیو بنائیں لوگ ہماری ویڈیوز پسند کریں تو یہ جو ہوتا ہے رول موڈل یہ بہتری کے لیے یہ سب کو اپنانا چاہیے اور میرا تو یہی مشورہ ہے کہ آپ اگر کسی سے بہتر کر سکتے ہیں تو ضرور اپلائی کریں اس کے رول موڈل کو دیکھیں اگر وہ ترقی کر رہا ہے اس سے سیکھیں اگر آپ ابھی کچھ چیزیں ہیں جو مجھے نہیں پتا تھی سیٹنگ کے حوالے سے تو سجاد بھائی میری ہیلپ کیا کرتے تھے اب سجاد بھائی کو کچھ چیزوں کا بارے میں پتا نہیں چلتا تو میں ان کو بتا دیتا ہوں اب ہم لوگ دونوں ایک دوسرے کو ہیلپ کرتے ہیں کسی بھی معاملے کے اندر تو اس طرح سے سجاد بھائی بھی فیادے میں ہے اور میں بھی فیادے میں ہوں کچھ چیزیں مجھے نہیں پتا کچھ چیزیں سجاد بھائی کو نہیں پتا اس طرح سے میں ان کی ہلپ کرتا ہوں وہ میری ہلپ کرتے ہیں ایک دوسرے کو اپنی تجربات بتاتے ہیں تو ہم لوگ دونوں جو ہے وہ اچھے خاصے آپ میں مقبول ہو رہے ہیں آپ لوگوں کی محبت آپ لوگوں کا پیار جو ہے وہ ہمیں مل رہے ہیں تو یہی چیز ہے کہ کسی بھی اچھے کام کے لیے اگر کسی کو فولو کیا جائے اگر اچھے کام کے لیے کسی کی نکل کی جائے جس میں آپ بہتر ہو سکیں جس میں دوسرے کا بھی فائدہ ہو سکے اگر وہ آپ کو فولو کرتا ہے تو آپ کوشش کریں کسی کے ساتھ آپ جوائنٹ کریں آپ کسی کو اپنی تجربات بتائیں کسی کے تجربات آپ لیں اور دونوں کامیابیاں جو ہیں وہ اس دنیا میں کامیاب ترین کنٹریز بننے کے لیے آپ کو کسی نہ کسی کو رول موڈل ضرور بنانا پڑتا ہے اور یہی بات ہے کہ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی میڈیا کے اوپر پاکستان کے لوگوں کے اندر پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر پاکستان کے پرائم نیسٹر کے زبان پہ ایک ہی چیز ہے آج بنگلہ دیش بھی ہم سے آگے نکل گیا وہ بنگلہ دیش جو کبھی ہم سے پیچھے ہوا کرتا تھا آج انہوں نے اپنی محنت سے اپنی لگن سے اپنی محنت کے ساتھ آگے ہم سے نکل گیا تو ہمیں بھی ہمارے پرائم نیسٹر کہہ دیا امران خان ہمیں بنگلہ دیشیوں سے کچھ سیکھنا چاہیے آج بنگلہ دیشی ہم سے آگے نکل گیا تو کہنے کا ساتھ مطلب یہی ہے کہ ہماری گورنمنٹ ہمارے لوگ اب فولو کرنا چاہتے ہیں بنگلہ دیش کو اور بنگلہ دیش کی ایک نومک جو بہتر ہوئی ہے جو محیشت بہتر ہوئی ہے ہمیں ہر ایک کے ساتھ جربات اپنے شیر کرنا چاہیے ابھی ریزنلی کوویڈ نائنٹین ہے تو ہر کنٹری کا جو ہے وہ پروگرام بھی پچھلے دنوں ہوا اور سبھی پرائم نیسٹر جڑ کے اس کے حل نکالنے کے لیے اس کے اوپر بیعث کرنے کے لیے اپنے تجربات بتانے کے لیے اس کی روک تھام کے لیے ایک جوائنڈ میٹنگ کرتے ہیں اس کے ویڈیو لنک کے ذریعے اپنے تجربات بتاتے ہیں اس کی روک تھام کے لیے تو یہی چیز ہے کہ ہر رول موڈل کو اپنانا چاہیے اور ہر کسی کے ساتھ اپنے تجربات شیئر کرنے چاہیے ہر کسی سے کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہیے تو یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی میڈیا کے اوپر پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر آج بہتر بنانے کے لیے یہ زور دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے نیچے جو آپ سے نیچے تھی آج آپ سے کامیاب ہو گئی ہیں آج آپ سے اوپر نکل گئی ہیں ان کنٹریز سے سیکھیں کہ وہ کس طرح سے کامیاب ہوئی ہیں آپ ان کے ساتھ ریلیشن اچھے کریں آپ ان سے تجربات حاصل کریں تو بنگلہ دیش کا ابھی فیفٹی ویکٹری ڈے چل رہا ہے تو فیفٹی ائر کا تو یہی وجہ ہے کہ آج جو ہے وہ اسی کے ساتھ دنیا میں ایک ڈیویلمنٹ کے حوالے سے ایک مشیت کے حوالے سے ایک نام کے حوالے سے اپنی آج کی ویکٹری منا رہا اور آج کا پچاس سال کا پہلا بنگلہ دیش چار پچاس سال کا بات کا بنگلہ دیش بہت ڈیفرنس ہے آج کامیاب بنگلہ دیش ہماری نظروں کے سامنے کھڑا ہے تو یہ تھا آج کا رییکشن آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں ضرور کمیٹ کر کے ہمیں بتائیے گا بہت شکریہ